میں اللہ کی شاید کوئی خاص ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ نا عزمائش میں بھی ڈالتے ہیں اور مشکل وقت بھی دکھاتے ہیں تو وہ جو پیچھے ایک زندگی میں نے گزاری ہوئی ہے نا ان کی ان مشکلوں کی وجہ سے شاید مجھے بلال کے جیسے ہسپنٹ ملا بس شکر اللہ کا میں میری جو لائف ہے نا وہ بہت زیادہ ایسی گزری ہے مطلب ابھی بھی میں دیکھوں تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا بہت شکر ہے بہت ساری چیزیں اللہ نے مجھے دے دیاں بغیر مانگے السلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے تو آج ہے ایک سیڈ نیوز وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کل فیصلہ ہو جائے گا کہ بلال سمینہ اور انفہ کہ اکٹھے جا پائیں گے کہ میں اکیلا جاؤں گا تو فیصلہ آ گیا ہے فیصلہ یہ آیا ہے کہ جو ڈاکومنٹ ہے نا ٹریول انفہ کا وہ ریڈی نہیں ہوا اس کو مزید ایک سے دو ہفتے لگیں گے تو ایسا ہے کہ میرا جو ویزا ہے وہ ہو گیا ہے ہتم تو مجھے جانا پڑے گا صبح تو جلدی جلدی صبح صبح کی میری فلائٹ ہے ٹکٹ جو تھی نا ریٹن وہ بک تھی پہلے سے تو بس لاسٹ ڈے ہے آج میرا جرمنی میں اور بہت مشکل ہے میرے لیے کیونکہ پیدا ہونے سے لے کے اب تک جیسے بھی میں نے ٹائم گزارا ہے وہ انفہ کے ساتھ گزارا ہے اس کو دودھ پلانا اس کو روتے ہوئے چپ کروانا ڈائپر بگاڑا بھی ملکے سمینہ کے ساتھ چینج کرنا اس کا خیال رکھنا اس کو نہلانا اس کے کپڑے چینج کرنا کیونکہ ہمیں 99% یقین تھا کہ ہم اکٹھے جائیں گے کیونکہ اللہ تو اللہ سب کچھ ٹھیک کر رہا تھا ابھی بھی ٹھیک کیا اللہ نے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہر چیز تو مطلب possible نہیں ہوتی لیکن بیسا ہے کہ بیگ بھی میں نے کال پیا کر دیا تھے اب چیزیں اللہ کرنی پڑے گی کیسا فیل ہوگا سنبھال لوگی انفا کو میں ویسے پہلے بہت بارے کیلی رہی ہوں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب پرگنسی میں بھی ہاں اس مینا تو کیلی رہتی ہے انفا کی بات کرنا انفا کی ادھر سے مجھے ہو رہا ہے کہ وہ نہ بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے نا جیسے شروع سے ماں سنبھالتی ہے لڑکی کی جو ماں ہوتی ہیں یہاں دادی ہوتی ہیں بچی کی وہ سنبھالتی ہیں تو اسی طرح نا بھلال نے سنبھالا ہے اس کو بلال نے وہ وہ کام کی ہیں کہ جو شاید نہ کوئی بھی ہسپینٹ نہیں کر سکتا اسی لئے مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ یہ حالانکہ کچھ ہی دن ہے لیکن پھر مجھے ہو رہا ہے کہ مطلب بڑا مشکل ہوگا میرے لئے بہت زیادہ کیونکہ وہ اتنی زیادہ اٹیچ بھی ہے ایک ماہ کے بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہوتا ہے نا مجھے خود بڑا فیل ہوگا تو بلال پیچھے نا نیچے دیکھ رہے ہیں مجھے خود بھی بہت زیادہ اداس ہیں دیکھیں انفہ نے میری فنگر پکڑ لی ہے ویسے آپ سوچیں گے کہ ہر بچہ ہی پکڑتا ہے لیکن پھر بھی آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو جو بول بھی نہ پاتا ہو اور سوچیں کہ پاپا کہاں جا رہے ہیں اور سوچیں کہاں میرے پاپا تو کیسا فیل ہوتا ہے بلال اس کو نا اسے فیڈ کروارے ہوتا ہے فیڈر سے تو وہ نا دیکھتی ہے کہ ہاں یہ بندہ مجھے نا دودھ پلاتا ہے تو ماما بھی مجھے نا پہچانتی ہے نا تھوڑا تھوڑا دیکھتی ہے اب لیکن چلن کوئی بات نہیں خیر سے جائیں آپ توی ایسا کہ سمینہ کہ انفہ کا خیال رکھنا ہے اس کو ٹائم سے دودھ دینا ہے اس کا ڈائپر چینج کرنا ہے اور سوتے وقت اس کے سائدوں سے نا پرٹیکشن دینی ہے تک کہ یہ بیارہ رکھے کیونکہ کوئی پتا کہ تا بچہ صرف ایک دن میں بیلال کی ایسی آلت ہو گئے مطلب اتنے ویگ ہو گئے ہیں سپوں سے چپے ہیں کچھ نہیں کھا رہے کچھ نہیں بول رہے بس چپ کر کے لیٹے ہیں پتہ نہیں اب دیکھیں اللہ خیار کرے تو آنے کی بہت خوشی تھی لیکن جانے کا بہت غم ہے انشاءاللہ سب ہی ستھیک ہوگا آپ لوگوں ہی دعائیں ہیں اللہ طالقہ کرم ہے بلکل یہ بھی تو سوچے کہ آپ لینے آئیں گے رپورٹ پے وہ بھی ایک خوشی ہے لہتا ہی ہوگی ہاں میں بیلکم کروں گا چلیں اسی چیز کو سوچ کے خوش ہو جاتے ہیں اللہ طالقہ نے بہت زیادہ کرم کیا ہم پہ کہ مجھے یہاں پر مجود رکھا انفا کی تدائش پہ اور اس کے علاوہ ساڑھے کام مجھ سے کروائے کیونکہ اب کچھ بھی نہیں رہا اب آپ اندازہ لگیں کچھ بھی نہیں ہے جسٹ ایک کارٹ پکرنا ہے اور ٹرےول کرنا ہے اس کا جو رہنا جو ٹرےول کا وہ ایسا ہوا تھا کہ ہم نے سوچا تھا ایک نہ ٹیمپریری ہمیں ایک ڈاکومنٹ دے رہے ہیں کہ ہم ٹرےول کر سکیں اور واپیس آپ آئیں لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کا کارٹ ہی ملے گا وہ میر بھی اس سٹویشن میں ہوتا ہے اگر آپ اسائیلم پر ہو یا کچھ ایسا ہو میر بھی پتا نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے ہمیں بتا رہا سکار نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایسا سسٹم نہیں ہے آپ کا ایک لیگل سسٹم ہے آپ ایک نیشنل ہو آپ اسی صاحب سے چلنا پڑے گا آپ نون نیشنل نہیں ہو کہ آپ کو ہم جو مرضی ایسے کر دیں آپ کو پڑو پر دیکھنا پڑے گا چیزوں کو تو چلیں اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اب تک اللہ نے جو کیا بہتر کیا آگے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ کرم کیا بہت زیادہ fil financerات Makingila بہت زیادہ ہم دونوں شکر ادا کرتے ہیں ساری عمر بھی انفا کے ساتھ جب get hebben کو انف något کریں آپ اپ اپنا یہ وقتی تعد ہے اور یہ وقت جو کب میں نے اے بھلال نے نوز کے ساتھ بیجات قبل بہت زیادہ کیونکہ ہاں کوئی بھی نہیں تھا ہم دونوں نے اے نوز کو زیادہ سمجھا ہے زیادہ اندسٹیننگ یہ چیزیں شاید حالانکہ ہماری مطلب آپس میں انڈرسٹینڈنگ پہلے سے تھی لیکن اتنا ٹائم گزرتا ہے اکیلے انسان کا اور ایک بچہ ہونا اس کو سنبھالنا ایک باؤنڈنگ بنتی ہے کہ کیسے دونوں نے سنبھالنا کیونکہ شاید پاکستان میں ہوتے تو شاید مجھے کچھ بھی نہ آتا اس کو فیڈ کروانا بھی نہ آتا بلکہ پکڑنا بھی نہ آتا پاکستان میں بندوں کو پتا ہوتا ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا وہ بلکہ پہلے گا اور میں بلڈکے پہلے گی وہ بلڈکے پہلے گی چھوڑ دیتے ہیں اور بندوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا اس طرح یہ بہت ہے لیکن بلال نے ماشاءاللہ پریننسی میں بھی بھی مجھے سنبھالا بہت زیادہ مطلب مجھے کسی نے سنبھالا بلال کے علاوہ میری اپنی ماما نے نہیں سنبھالا کینے وہ تو گجرہ والا تھی بات یہ ہے کہ اس کے لئے حق کو سنبھالنا چاہیے اور باپ کو بھی ساتھ ملک سنبھالا چاہیے اور اسی طرح سے انفا کو بھی سنبھالا تو میرے لئے بڑی پراؤڈ کی بات ہے کہ بلال جو ہے میرے حزبن ہے اور انفا کے پاپا ہے اور ماشا اللہ وہ بھی بیری پراؤڈ آف ہم کہ میرے پاپا نے مجھے اتنا سنبھالا دے وان سے بات یہ ہے کہ میں یہاں پر سب سے زیادہ قرارتنا سمینہ کو دینا چاہوں گا کیونکہ ایک لڑکی پرگننسی میں وہ ابھی سیون منتھ ایٹ منتھ نائن منتھ ان میں اکیلی آکے گیر ملک میں رہتی ہے اور اکیلہ سب کچھ کرتی ہے اکیلی ہی سب کچھ کرتی ہے شوپنگ وغیرہ سب کچھ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں میں ایک لڑکا ہوں نورمل انسان ہوں بیمار بھی نہیں ہوں میں آیا ہوں اس کو سنبھالا یہ ایک نورمل چیز ہے لیکن ایک دوسرے ملک میں اکیلے آکے رہنا اس سیٹویشن میں نہیں ہوتی تو یہ سارا کرائیٹر جو ہے سمینہ کو جاتا ہے تو میں نے پھر سوچا میں آیا اللہ نے مجھے بیجا اس کے پاس پھر سارے میں نے کام کیا اس کا ڈاکومنٹ بنائے انفا کے ساتھ ملکے وہ بھی سمینہ کی ہاتھ تھا کیونکہ سمینہ ہی آگے جائے گی کیونکہ وہ یہاں کی ہے میں تو یہاں کا ہوں ہی نہیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے مطلب پتہ نہیں میں اللہ کی شاید کوئی خاص ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ ہمیشہ ازمائیش میں بھی ڈالتے ہیں اور مشکل وقت بھی دکھاتے ہیں اور میں نے پہلے سے بہت زیادہ مشکل ٹائم دیکھے ہوئے ہیں کیونکہ پہلے میرے پاپا تھے پھر وہ میرا سہارا تھے بہت زیادہ مطلب میری پاپا تھے پھر وہ چلے گے پھر اس کے بعد میں نے اتنا مشکل ٹائم دیکھا خود کو یہاں پہ اللہ کے ساتھ کے بعد پھر مجھے بلال مل گئے پھر مطلب بلال کی شکل میں مجھے اتنے اچھے ہسپنٹ مل گئے شکر اللہ کا مطلب انسان سوچتا نا کہ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو اتنا کیرنگ ہسپنٹ ملا تو وہ جو پیچھے ایک زندگی میں گزاری ہوئی ہے نا وہ شاید اس کا ہے یہ بلال کے ان مشکلوں کی وجہ سے شاید مجھے بلال کی جیسا ہسپنٹ ملا تو پھر پریگننسی میں بڑا مشکل ساملی ہے مطلب میں ہر دن روتی تھی اور ہر دن کے مطلب ظاہر ہے وہ اولاد کے لئے ہم نے کیا تو بس تھوڑی اموشنل ہو گئی ہوں کیونکہ بس شکر اللہ کا میری جو لائف ہے نا وہ بہت زیادہ اسی گزری ہے مطلب ابھی بھی میں دیکھوں تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا بہت شکر ہے بہت ساری چیزیں اللہ نے مجھے دے دیاں بغیر مانگے لیکن بہت ساری چیزیں میں نے خود ارن کی ہیں زندگی میں تو یہ بھی ماشاءالاللہ انہیں سہت ندرستی دیں سلامت رکھیں اور میری بیٹی کو بھی لائک کریں نیک کریں تو وہ شاید میرا صلح مجھے مل جائے گا اس فام میں بابا میری بہت زیادہ کرتے تھے قدر میری ماما بہت کرتی ہیں مجھ سے اور اسی طرح بھی میری بہت قدر کرتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے مطلب اکثر میں کومنٹس پر پڑھتی ہوں کہ سمینہ کو ایسے کیوں بلال اتنا کرتا ہے یہ وہ اللہ کی طرف سے ہے مطلب اس میں میرا کمال ہے کہ میں بلال کو کچھ ایسے کرتی ہوں کہ وہ میرا کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ سبھ آپ لوگ کومنٹ میں کرتے ہیں کہ سمینہ وہ لگاتی ہے باتیں یہ سکتے ہیں جیسے بلکل بات نہیں ہے وہ بلکل ریال ہے جیسے ہوتا ہے کہ انسان کرتے ہیں اور ہی گربان میں سب سے پیار کرتے ہیں لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ میں مسکے لگاتی ہوں میٹھ ہی ہوں ایسی نہیں نہیں یہ کڑوی ہے یہ میں کڑوی ہوں بلکہ بہت زیادہ یعنی کہ ریال انسان ہی ہوتا ہے مرسا بھی کرتا ہے پیار بھی کرتا ہے لیکن لوگوں سے اچھا بولنا وہ میری فطرت میں ہے لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے شاید میرا میں میٹھا بولتی ہوں زیادہ میٹھی چھوٹی ہوں ایسی بات نہیں مجھے ہماری فیملی میں لوگ ملتے ہی اس طرح سے ہے مطلب ایک ہے نا کہ کچھ میں باہر رہتی ہوں اس طرح سے مجھے اچھا بولنے کی عادت ہے پھر یہ ہے کہ بس تھوڑا سید ہو گئی ہوں کیونکہ بلال جا رہے ہیں وہ بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اتنا ساتھ دیا جو اتنے ٹائم پر اس کے لئے ان کا ساری عمر میں بہت شکریہ دا کروں میری بات سنو میں باپ ہوں باپ کا شکریہ دار نہیں ہوتا وہ اس کا فرض ہوتا ہے ہاں تو ہزبینڈ کا بھی فرض ہی ہوتا ہے دونوں چیزیں جو بہت کلوز ہیں انسان ماں بہنوں کا شکریہ شکریہ دار کر سکتا ہے نانی دار دیگر بھی کر سکتا ہے لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں اس کا بچہ شکریہ دار نہیں کر سکتا نہ بیوی کر سکتا ہے نہ ہزبینڈ کر سکتا ہے وہ ایک ہی ہیں تینوں تو بہت ایسا کرتے ہیں کہ دو ہفتوں کا اس میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے میں کام ہو جائے جیسے ہی ہوگا سمینہ پھر انپور میں پاکستان جائیں گے گھر جائیں گے اپنے بلال لینے آئیں گے انشاءاللہ اس کا راشن لے کے آنا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بچے کو لے کے میں سارا کچھ دیکھے جاؤں گا یہاں پہ کیونکہ میرا فرض ہے چلیں چلتے ہیں کافی چیزیں لے کے آنا ہے اور جو سمینہ کو پساند ہوگا وہ بھی لے آتے ہیں جو پکانا ہے جو کچھ آجیں اس چیز کی خوشی ہے کہ ہم جائیں گے انفا کچھ بڑا گیا رہا ہے ماشااللہ یہاں تورکے سے لو میں رہتے تھے مشکل سے ہے خوش ہوگی انفا ہوگی موسم آج پیارہ ہے پیارہ ہے تو بس اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اب شادی کے کیا ہوگا شادی کا کیا ہوگا شادی کے کیا ہوگا شادی جو انیس بیس اکیس کی تھی اور میرے بھائی نے جو ہے ہوتل بھی بک کروا لیا تھا جو ریسٹرہ اس کی بھی بکنگ ہو گئی تھی سب کچھ بکنگ تھی لیکن اور میرے بہنوئی بھی آج ماشااللہ دبائی سے آ چکے ہوئے ہیں شادی کے لئے آگے اب انفا کی وجہ سے اور انفا کی وجہ سے اب انہوں نے ڈیٹ جو آگے کر دیا اور میرے ماما اتنی پریشان تھی روز مجھ سے پوچھتی تھی سمینہ کب آنا ہے کب آنا ہے اور مطلب انہیں پتا تھا کہ ظاہر ہے کیونکہ انہیں پتا ہے انہیں پانچ چھ سالوں سے جانتی ہیں کہ جیرمنی میں ڈاکیمنٹس کا نا یو نیور نو کبھی بھی نہیں پتا ہوتا کب ملے کب نہیں تو انہیں پتا تھا اس بات کا اب بلال کے ہر والے بھی بلال سے پوچھتے تھے کاب آنا ہے تو ہم ان کو بھی یہی کہتا تھے کہ نا مطلب ابھی نہیں پتا چال رہا تو آج پھر انہوں نے ڈیٹ آگے کر دیا میری ماما نے ڈیٹ جو ہے اب نیکسٹ ون کے سٹارٹ کی کر دیا چلیں جی شادی ہو گئی ہے آگے ایک منت ہاں جی کیونکہ انفہ بلال اور سبینہ کے بغیر تو شادی ہو ہی نہیں سکتی ہب ہال کا ڈیٹ آگے ہو سکتی ہے لیکن ہم تینوں کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی اللہ تو اللہ اچھا وقت لے کے آئے خیر کا ٹائم لائے اور باہر آگئے ہم تو یہ آخری رات ہے میری جرمنی میں اور میں یہاں پر پھر آئیں گے پھر آئیں گے پھر آئیں گے انشاءاللہ لیکن ابھی آخری رات ہے چلیں جی پہنچ گے ہم آلڈی تو جس دن بلال پھر آئے تھے تو ابھی فرس ٹائم ہم آلڈی کے تھے اور ابھی بھی آلڈی جا رہے ہیں اب دیکھیں جرمنی میں ایسا ہے کہ جو پلاسکر کی بوٹلز ہوتی ہیں ان کو واپس کر کے بھی پیسے ملتے ہیں یہ دیکھیں تاکہ باہر آپ پھینک دوگلیوں میں جیسے ہم آلڈی جا رہے ہیں اس سے پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ آنے والے وقت کے لیے یہ دیکھیں ایک سو پچیس ہو گیا یہ پیسے پیر ہم نہیں کیا ہوتے ہیں ہن سے باتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم شوپنگ کر کے بیل بنائیں گے یہ مائنس ہو جائیں گے تو سمینہ کی والی بڑت لیتی ہے اور یہ الفا کے لیے پانی دودھ بنانے کے لیے دو گھر میں پڑی میاں تین یہ سمینہ میرے لیے لیے رہی ہے یہاں پہ ہمارے لیے دونوں کھائیں گے یہاں پہ یہاں پہ میں سمینہ کے لیے شوپنگ کرنے آیا ہوں لیکن سمینہ مجھے شوپنگ کروائی جا رہی ہے یہ رہنا یہ آپ ساتھ لے جائیں ٹھیک ہے کال آپ کھاری بے کا رستے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکر ہے کچھ اپنے لیے بھی لیا ہے آج تو بیل بھی بہت زیادہ بنایا آج بنا ہے 25.32 آج تک کا سب سے زیادہ بیل آل ڈی کا چیزیں کافی زیادہ ہو گئی ہیں بلال نے 50 کا نوٹ دیا ہے تا سکرنا میں کیونکہ آب آتی نہیں زیادہ بلال آتے ہیں بلال کو سارا کچھ پتا چل گیا بلال کو سارا کچھ پتا چل گیا ملکہ میں بھی بھی تھی اور یہاں پر بھی چلو جی بائی سب کچھ پڑا ہوا ہے اور سو بلال لے چینج کرنا نا بیک کونسا بیگ لے جاؤ گا سمین آپ آپ چھوڑا رہے جمینے تو ٹیکسی پہ جانا ہے میں نے باس پہ جانا ہے میں نے ٹیکسی کروا ہوں گے میں دیکھوں گی کہ کیسے میں نے جانا ہے کیونکہ مجھے بلال کو بھی یہی ٹینشن ہے کہ یہ میرے دونوں جو بچے ہیں کہ آپ اس کے سے آئیں گے آپ دونوں ٹیکسی پہ آنا ٹیکسی گیٹ سے جائے گی اور ائرپورٹ سے رہے گا دو بار ٹیکسی کا زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ پھلڈا سے فرینکفٹ ائرپورٹ چھوڑا کافی ایکسپینسیو ہے تقریبا پاکستانی ساٹھ سا ترہزار پر لگتا ہے آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ ہر جنگہاں جاتے ہو کنجووس اور ٹیکسی پہ جاؤ اگر آپ ٹیکسی پہ جانا شروع ہو جائے ہم آرہا گئی یہاں پڑنا ایک بھی انہ میں کوئی 10 لاکھر پہ لائے جائے ہم آرہا دیوالیا ہو جائے میرا بھی کاؤنٹ کھالی بھی لائل کا بھی کھالی اور میں نے بھی بلال کو ایسے تانگ نہیں کیا نہیں مجھے ٹیکسی پہ لے گا نہیں نہیں سمینہ بچی تھوڑا وہ یہاں رہتی ہے اس کو زیادہ پتا ہے مجھے تو زیادہ پتا ہے چلیں دیکھیں رات کے ٹائم آپ کو کیسا ویو نظر آتا ہے جب انسان کو جگہ چھوڑ کے جانے لگتا ہے پھر اس کو اس کی خوبصورتی جو ہے نا وہ ہے نا ہاں ہوتا ہے اسے چلیں کوئی بات نہیں مجھے ان خوبصورتیوں سے کوئی تعلق نہیں مجھے بس انفا اور اپنی سمینہ سے تعلق ہے ہاں یہ تو ہے اب باڑی ہے سمان کو تقسیم کرنے کی کیونکہ ہم ہو گئے ہیں جدہ جدہ کچھ ٹائم کے لیے تو سمان اب ادھر در کرتے ہیں اس میں سارے انفا کے کپڑے اور چیزیں ہیں ایک در میں میں انفا کا لے جاتا ہوں یہاں سے کیونکہ اس کا ویٹ زیادہ نہ جائے باقی پھر میں لیا ہوں گی یہاں سے یہ کپڑے نکالے ہیں مجھے لگتا ہے یہ جو بیگ نا اچھا سے آپ نے ارگنائز نہیں کیا کیونکہ ابھی وہ فل ہو گیا اوپر تک نہیں نہیں میں نے خوبصورتا ہوا ہے اس میں سپیس آئی ہے رکھنے کی نا یہ سارے گندے والے کپڑے ہیں ہمارے بلال مجھے نہیں لگ رہا یہ صحیح سے آئے گا یہ آپ جیسے میرا کرتے ہیں نا ویسے نہیں آپ نے کیا ہوا نہیں آپ نے کیا ہوا نہیں چلیں آپ ایسا کرتے ہیں یہاں ویڈیو کا یہاں انڈ کر دیتے ہیں کیونکہ بلال کو وہ پلین کا کھانا نہیں کھاتے یہ بتا ہے ان کو کیا مسئلہ ہے پلین کا کھانا کھائیں نہیں جاتا اس کا پانی بھی نہیں پیا جاتا میں تو کھاتا ہوں اس کو کھانے کے بعد تبیت خراب ہو جاتی ہے